بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان کریں گے کہ کس تاریخ کو ان کے فالورز جو ہیں وہ اسلامباد کا رخ کریں لانگ مارچ ہوگی دھرنا ہوگا اور اس کے مقابلے میں حکومتی بیانات آ رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یا اگر ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیسے وہ تیار ہیں ہمارے وزیر داخلہ اس پر بڑے بیانات دے رہے تھے ایسے میں ہی کل خان صاحب کی طرف سے پہلے صبح میں یہ بیان آیا کہ ان کے تمام ایمنیز جو ہیں وہ پارلیمان آنے کو تی بیار ہیں لیکن ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ جو سائفر جس کے بہت زیادہ چرچے ہیں جس کی بنیاد بنا کر عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکی سازش سے حکومت بنی ہے پی ڈی ایم کی جس کو وہ امپورٹڈ حکومت کا نام دیتے ہیں اس سائفر کے اگر تحقیقات کرالیں تو ہم لوگ پارلیمان میں واپس آ جائیں گے آج ہی حسن اقبال صاحب کا یہ بیان میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں پارلیمان میں آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے لیکن کل اسی شام جب یہ جلسہ تھا تو خان صاحب نے کوئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ یہ کہا کہ اس وقت میں کال دوں گا جب میرے مخالفین یہ سمجھیں گے کہ میں بالکل پیچھے ہٹ گیا ہوں تاکہ زیادہ ہم اپنی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر سکیں زیادہ جو افراد ہیں زیادہ بڑی تعداد میں افراد کو ہم اسلام آباد لاسکیں اور بتاؤں گا کہ آگے کا لاحی عمل کیا ہوگا سو پھل حال تاریخ ابھی بھی نہیں آئی کل جب ہم یہ چیزیں دیکھ رہے تھے تو اسی وقت ہم نے اپنے پروگرام میں یہ ذکر بھی کیا تھا بلکہ وہ ویڈیو آپ کو آڈیو آپ کو سنائی بھی تھی جو کل ایک لیک ہوئی تھی ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی جس میں ایک سرکاری آفیسر سے وہ بات کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو کہا کہ ان کے داماد کا کام کرا دیں اور ان کا مشورہ کیا تھا کہ یہ بڑا غلط ہو جائے گا آپٹکس کے لیے بھی خود شہباز شری درست ہے کہ ایک تو وزیراعظم کے رشتہ دار اور پھر بھارت سے جو ہے یہ مشین ریانی ہے تو اس کو تھوڑا سا اگر ڈیلے کر دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی آڈیو مبین آڈیو جو وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی ہے لیکن آج ہی دھڑا دھڑ ویڈیو کی بھرمار ہونا شروع ہو گئی آڈیو لیکس جو ہیں اس کے نام سے ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا اور پھر یہ پتا چلا کہ و بہت ساری ایسی ہی آڈیوز جس میں ایک تو یہ تھی جو اپنے چند ایک وزراء کے ساتھ بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے استیفوں کے بارے میں پھر ایک مریم نواز صاحبہ کی آڈیو سامنے آئی جس میں وہ وزیراعظم صاحب سے بات کر رہی تھی کہ اس طریقے سے ہم نے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہیں اور پھر عوام کو کیا کہنا ہے سو جو اس میں زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وزیراعظم آفیس کا یا ان کی میٹنگز کا اس طریقے سے ڈیٹا لیک ہو جانا آڈیوز جو ہیں وہ باہر چلے جانا وہ وزیراعظم آفیس جو کہ ایک ملک کے چیف ایگزیکٹیف کا آفیس ہے جو کہ وہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے روزانہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو وہاں سے کس طریقے سے ڈیٹا چورایا گیا ایک ہیکر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں ہیک ہو گئی ہیں اور ان کو ڈارک ویب پر فروخت کیا جا رہا ہے جو ڈیٹا ابھی تک بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی سو سے زائد گھنٹوں کی ریکارڈنگز ہیں ان کے پاس اور اس کے لیے انہوں نے ساڑھے تین لاکھ ڈالرز جو ہیں وہ مانگے ہیں بٹکوائن میں مانگے جا رہے ہیں پیسے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہائیسٹ بیڈر ہوگا اس کو یہ فروخت کر دیا جائے گا آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیراعظم آفیس کا ڈیٹا اس طریقے سے ڈارک ویب پر فروخت ہونے کا جو الزام ہے یا جو اس کے حوالے سے بیان آیا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی خاص طور پر انہوں نے کہا ہے آئی بی کی بڑی ناکامی ہے ایجنسیز کی ناکامی قرار دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو پہلے تو ذرا اسی پر بات کریں گے اور آویسٹ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور بھی بڑی چیزیں ہیں دار صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ لندن سے واپس آ رہے ہیں اسی میں بائی دوئے ایک آوڈیو ایسی بھی تھی جس میں مفتا اسمائل صاحب پر بڑی تنقید کی جا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور وہ بڑی غلط مسالت باتیں جو ہیں وہ عوام میں جا کے یا ٹی وی ٹاک شوز میں جا کے کرتے ہیں سو اس پہ بھی اب ڈار صاحب کے حوالے سے تلا یہ ہے کہ منگل کو وہ پاکستان کے وزیر خزانہ کا حلف اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے صاحب موجود ہیں سبائی وزیر پنجاب ہیں سینئے راہنما پاکستان تحریک انصاف کی ڈاک صاحبہ آپ کا بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سبائی وزیر سندھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئے راہنما بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی اور تھوڑی در میں امار جعفری صاحب بھی ہمیں جوائنگ کریں گے جو کہ ایک تو سابق ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ہیں فائی کے اور ماہر ہیں سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم کے حوالے سے تو ان سے بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ how do these things actually work ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پہلے تو آغاز کرنا چاہوں گی یہ بتائیے کہ کل تو ہم ایک آڈیو دیکھ رہے تھے سن رہے تھے اور اس کے بعد جو ایک لائن لمبی لگ گئی ہے اور آٹھ جی بی کے قریب اکا جا رہا ہے کہ ڈیٹا موجود ہے یہ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھا جائے کہ وزیراعظم آفس بھی اگر آپ کا محفوظ نہیں ہے اور وزیراعظم کی ان کے جو عراقین ہیں جو وزراء ہیں ان کے ساتھ جو کانورسیشن ہے وہ پبلک ہو جاتی ہے بلکہ فور سیل ہوتی ہے کس طریقے سے اس آفس کے اندر چیف ایکزیکٹیف کے آفس کے اندر جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو بڑے اہم امور ہوتے ہیں ان پر آپ اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ وہ چیزیں باہر نہ نکلیں میرا خیال ہے سادیا یہ تو اب آپ پہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے جو ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب ہیں اور یہ سارے دیر ہیوز سیکیورٹی رسک ہے دی مومنٹ وجہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کا آفس جو ہے that is also not protected enough یا وہ بھی safe نہیں ہے کہ کوئی وہاں بات ہو اور وہ بات باہر نکل جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو responsible ہے نا اس چیز کا اور بالکل definitely یہ ساری intelligence agencies جو ہیں ان کی ناکامی صاف ظاہر ہوتی ہے اگر وہ اس طرح کی چیز permit کریں آپ کو بھولانی چاہیے کہ ہم ایک آپ کو پتا ہے کہ we have we are nuclear power we should never forget how important the security of a nuclear power state is دوسری important یہ چیز ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ سارا کام جو کیا جا رہا ہے اور یہ سارا تماشا جو لگا آپ اپریل کے مہینے سے onward یہ صرف اور صرف این آر او کے لیے اپنے ان کو کیسز بچانے کے لیے اپنے پیسے بنانے کے لیے اپنے حالات ہی کرنے کے لیے ملک کے لیے نہیں بلکل پریشان اب وہ مریم بی بی جو بھار نکل کے اور مگر مچ کے آنسور ہوتی ہیں اور پھر بہت زیادہ ہمدردی کا ظاہر کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے اب سب کچھ بات ہے یہاں ہوگی ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کے داماد کی بزنس سیٹ اپ ہو کیونکہ نیچولی اس وقت تو ساری حکومت ان کے پاس ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جی وہ میں پبلک کو کیا سٹیٹمنٹ دوں گی اور دیکھیں چچا جان آپ کو کیا بتا رہی ہوں آپ بالکل بڑھائیے قیمتیں اس طرح کی منافقات منافق قسم کی باتیں جو کرنی ہے اس سے آپ کا کیا خیال ہے عوام تو پہلے ہی سمجھ چکی ہے ہم نے تو عوام سے کوئی بات چھپائی نہیں اور اسی وجہ سے کہ آج عوام ہمارے ساتھ کھڑ گئے انہوں نے ساری باتیں سمجھ لئی ہیں اور یہ بات کسی سے دھکی چکی ہے آپ مجھے بتائیے اس آگڈار جو آج آپ کا واپس آ رہا ہے ایس فانینس منسٹر مجھے زیادہ دکھ اس بات پر یہ تھا کہ پیبل پارٹی بھی اس کو اب حضم کرے گی کہ آپ یہ سوچیں کہ ساگڈار وہ آدمی تھا جس نے سائنڈ ایفی ڈیوٹ دیا تھا ہدائبہ پیپر ملز کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا وہ جتنی ہوئی تھی جتنی منی لانڈرنگ ہوئی تھی اس سارے پر اس نے سائن شدہ اس وقت اس نے کہا جی پسٹول میرے کنپٹی پر رکھے مجھ سے لکھوایا گیا بھئی تمہاری کنپٹی پر پسٹول رکھا بھئی نمبر تو تم نے ٹھیک ہی لکھے تھے نا یہ چیک گیا یہ چیک گیا یہ چیک گیا ہدائبہ پیپر ملز کا اگر آج کیس کھلے ان میں سے کوئی بندہ نہیں بچتا امپورٹن بات یہ ہے اس کے باوجود دوزہ سار سترہ کے عظم میں پہلے دن سے یہی بولی جاری ہوں کہ جس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائے ہوئے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ اس وقت اسحاگڈار کو اپنے جہاز میں بٹھا کے اور خاکران عباسی جو ہے وہ جا کے انگلینڈ چھوڑا ہے آپ کے سامنے ہی ہے نا سارا ان کی جہاز میں بیٹھ کے ہو گئے ہیں پھر پریشر کے اندر آ کے پھر کچھ نہ کریں اب اس وقت جو تماشا انہوں نے بنا رکھا ہے یہ چیز ان کے اس وقت بالکل سنبھال میں نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے یہ بات آیاں ہو چکی ہے کہ اسحاگڈار کی غلط پالسیوں کے وجہ سے جس طریقے سے اس نے آرٹیفیشلی ڈالر کی پرائیس چوتھی سپریس کی تھی اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے سب سے بڑا نقصان تو اس کا ہوا اب وہ سارے نقصانات دوارہ جی اب وہ وہاں سے پیریشوٹ کریں گے اچھا اب یہ میں ایک آخری بات میں ضرور مجھے موقع دے دیجئے دوسری بات ہے کہ عمران خان کا موقع تو پھر سچا ثابت ہوا نا عمران خان نے کہا کہ یہ نیب کے تنمیم اس لیے کی جاری ہے اور نیب کے قانون اس لیے بدلے جا رہے ہیں تاکہ اپنے کیسز ختم کریں اب آپ آتا ہی ہے آپ کے سامنے ہی ہیں یا اب تو چھپی بھی بات نہیں ہے آپ تو سب کو اس کے بارے میں بولنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ نیب کے طرح ہمیں اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ سانگڑار بھی فارغ ہو مطلب آ جائیں واپس عدنواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں سب کے کیسز ختم ہو جائیں آپ کے سامنے سب کے کیسز ختم کی جائیں کتنا ظلم ہے کہ آپ پاکستان کے پیسے لوٹ کے کھا کے اور آپ نے اکنالج یعنی امرہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اس حاق دار صاحب اب واپس آ رہے ہیں وہ خود گئے بھی تھے یہاں سے حالانکہ دشمبے میں کانفرنس تھی اس وقت آپ لوگ بھی سب کہتے تھے کہ بھئی اتنی ضروری تو نہیں تھی کہ جس کے لئے وہ چلے گئے اور وہاں سے وہ جہاز لے کے روانہ ہو گئے اور وہ اس وقت کے وزیراعظم شاید خاکان عباسی کا جہاز تھا بیٹ ایک چیز ضرور ہے کہ آپ کا جو کانسٹیوشن ہے وہ اس چیز پہ شاید خاموش ہے اس میں لکوناز ہیں کل ہمیں تزاز احسنس آپ سے بھی بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی بلکل اگر کوئی ممبر جو ہے وہ آخری دن بھی آ کے حلف اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے تو چھے سال کا ان کے یہ ٹینیور تھا اٹھارہ میں وہ سینیٹر بنے ساڑھے چار سال کا عرصہ دو تہائیس عرصہ جو ہے وہ ان کے نکال دیا ہے لیکن اب وہ آ رہے ہیں وہ اوٹ بھی اٹھائیں گے اور وزیر خزانہ بھی منگل کو بن جائیں گے لیکن یہ جمہوریت کے حساب سے اور ملک کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اویسے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیسی سیاست ہے کیسا ملک ہے کیسی جمہوریت ہے کہ جب جس کا دل چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے جب دل کرتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے میں واپس اپنے پہلے ٹاپک پہ آتی ہوں پھر اس میں ہم اگلے سیگمنٹ میں جا کے بڑی تفصیل سے بات بھی کریں گے ناصر حسین شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آج یہ جو وزیراعظم آفیس کا ڈیٹا جس طریقے سے ڈارک ویب پر فروخت کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی جس طریقے سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ آڈیوز موجود ہیں ایک تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ اس کے بینیفیشری کون ہے کون اس وقت یہ کر سکتا ہے لیکن جو ہیکرز ہیں جنہوں نے اپنی ڈارک ویب پر یہ ڈالا ہے جس کو فروخت کر رہے ہیں اگر پی ایم آفیس ہی نہیں محفوظ اس ملک کے اندر تو پھر کونسی جگہ محفوظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد جی بالکل آپ سے ہی کہہ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور یہ حقیقت ہے جس کو بارہا فیس کیا گیا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں اور جس نے کئی دفعہ بہت تحلقہ بھی مچایا ہے اور اب تو یہ ایک نارمل سی بات ہو گئی ہے کہ جی اس طرح کی آرڈیو لیگز یا ویڈیو لیگز یا یہ جو بھی آتی ہیں اب تو ان پر زیادہ کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جی کوئی بہت بڑی بات ہو گئی کیونکہ یہ کئی دفعہ ہوا ہے تو اس لیے ان پر زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اس سے زیادہ بہت سارے اہم ایشوز ہیں لیکن اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس پہ اتنا ٹائم لیکن چلیں آڈیو لیگ ہونا ایسیلس بڑا غلط کام ہے اور وزیراعظم ہاؤس کی وزیراعظم کی اگر چیزیں ایسے باہر آنے لگ گئیں تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے استیفوں کو لے کر ہو رہی ہو چاہے مفتا اسمائل کو کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جا رہا ہو کہ انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے چاہے وہ انڈیا سے مریم نواز صاحبہ کے داماد کے لیے ان کے بزنس کے لیے مشینری منگوانے کا معاملہ ہو یا یہ جو پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں پر مریم صاحبہ کی بات ہو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں جو کرٹیسزم ہے یا جس پہ کوئی ہر کسی کا پولٹیکل اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ظاہر ہے جس طرح کے سلسلے ہو رہے ہیں یہ کوئی اتنے پاپولر فیصلے نہیں ہیں جو کہ جن کو پذیرائی ملے تو سیاسی ورکر ہونے کے ناتے یا سیاسی طور پر ان پر کسی کو بھی کوئی بھی اوبجیکشن بھی ہو سکتا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے لیکن جو دوسری بات ہے جس میں آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس پر ضرور تحفظات ہو سکتے ہیں وہ ایک سیاس ایشو ہے اب اس میں مزید دیکھا جائے کیا یا وہ کیا ہے اور یہ آڈیو لیگ جو ہے یہ واقعی حقیقی ہے یا ویسے ہی کوئی فرضی بنائی گئی ہے ایسا بھی تو یہاں پہ ہو رہا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بھی اخترا کی جاتی ہیں اور جیسے وہ سچ ہوں اسی طرح کا بنائی جاتی ہے یہ بھی یہاں پہ ہوا ہے یہ آپ کی بات درست ہے اگر یہ ہوتی ہے اس موقع میں بہت ساری چیزیں فیبریکیٹڈ بھی سامنے آئی ہیں ویڈیوز اینڈ آڈیوز آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن مجھے زیادہ ہم سب کو یہ خیر تھوڑا سا ایک کیا کہنا چاہیے کہ تاجب ہو رہا ہے کہ وزیراعظم آفیس کی طرف سے اس پہ کوئی بیان نہیں آرہا پی ایم ایلین کی طرف سے اس پہ کوئی بیان نہیں آرہا ہم جن سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ایم ایلین سے کہ ان آڈیوز کے حوالے سے بتا دیں کوئی موقع دے دیں کوئی موقع سامنے نہیں آرہا سب خاموش کیوں ہیں اس پہ آپ کو کیا سمجھ آ رہے ہیں وہ لنڈن میں وزیراعظم صاحب مونکی باپسی کنتزار ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی ارز کی کہ یہ اس طرح کے ایشو جو ہیں بہت غیر اہم ایشو ہیں کچھ سنجیدہ ایشوز نہیں ہیں یہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں ملک اس وقت بہت برے حالات میں ہیں ہمارے بھائی بہن بہت مسئیبت میں ہیں میرا سندھ ڈوب چکا ہے بنوچستان ڈوبا ہوا ہے پجاب کے پی ایم آفیس ایزلہ ڈوبے ہوئے ہیں کے پی کے میں ڈوبا ہوا ہے اس کے ہاتھ سے تو سیری ایشو بنتا ہے یہ علمیا ہے دیکھیں سادیا دیکھیں یہ علمیا ہے اور یہ یہاں پہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کوئی نیا ہمارے اوپر کوئی بم نہیں گرا یہاں کوئی بہت ایسا نہیں ہوا کہ فرس ٹائم ہو رہا ہے یہ ایک اور یہ علمیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے شوق نہیں لگا سن کے لیکن یہ ہوا ہے تو اب کوئی ایسا شوق جو ہے وہ نہیں لگا مجھے کیونکہ یہ یہاں کا ایک معمول بن چکا ہے صحیح ہے ڈاک صاحبہ سابق وزیراعظم کی تو نہیں ہے ایسی آڈیو سامنے آ جائیں گی اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پی ایم آفیس بھی محفوظ نہیں ہے it's not protected وہاں پہ بھی ہیکرز رہے ہیں وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں تو یہ تو ہم اب ان وزیراعظم کی بات کر رہے ہیں وہ تو تو شاہ صاحب کو تو کوئی تاجب بھی نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کوئی شوق نہیں لگا کوئی بڑا صدمہ نہیں ہوا سن کے ہی ہوتا ہے دوسری بات مجھے افسوس تو ناصر صاحب سے یہ ہے کہ ایک تو صدمہ بھی نہیں ہوا اور اس کی اہمیت بھی کوئی نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس اتنی بڑی بات کی کوئی اہمیت نہ ہو اگر آپ کے پرائی منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت مشکوک ہو گئی ہے تو ہمیں توی لگتا کہ پاکستان کی سیکیورٹی مشکوک ہو گئی ہے بکوز پرائی منسٹر آفیس جو ہے وہ بہت اہم آفیس ہوتا ہے اور اس قسم کی باتیں جب سننے کو آتی ہیں تو پھر نیچولی ایک ان سیکیورٹی کا ایشو تو ہے اور اس کے اندر کون اس کے ذموار ہیں میرا خیال ہے جو ذموار لوگ ہیں ان کو بہت خریص سزا دینی چاہیے وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہم اب شوق نہیں ہونا چاہیے یہ شوق ہونے والی بات نہیں ہے یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا یہ بات کہ اور اس وقت کوئی ہماری جو جیو پولٹیکل سچویشن ہے وہ اس طرح کی ہے کوئی ہمارے دوست تو بیٹھے ہوئے کوئی نہیں ہے اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھئے تو مطبع تو انڈیا جو ہے وہ تو ہر وقت تیار ہوتا ہے ہمارے لئے ہمارے لئے عذاب بننے کے لئے اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم جتنا مرضی کہہ دیں امریکہ جو مرضی کہہ لے جو ہماری دوستی چین کے ساتھ ہے اس کے وجہ سے ایک مسلسل ایک مسیوت بنی رہی ہے اب یہ ساری باتوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے میرا تو خیال اس سے زیادہ بڑی بریچ آف وہ نہیں ہو سکتی سیکیورٹی جو اس وقت ہوئی ہے ان کیامرہ میٹنگز ہوتی ہیں آپ کی بہت ساری پی ایم آفیس میں بہت چیزوں کے معاملات ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے قومی سلامتی کے بہت اجلاس ہوتے ہیں اگر اس طریقے سے سائیبر وار مسلط کی جاتی ہے تو آپ کے کیا کیا چیزیں باہر نکلتی ہوں گی ممالک تک پہنچتی ہوں گی اور پھر سب سے بڑی بات ہے دیکھیں پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی ایڈوانس ٹکنالوجی کہاں سے آئی اور کس مقصد کے لیے آئی آپ کیا ہماری یہ ریپیویشن بنائی جاری ہے انٹرناشنلی بھی سامتھنگ ایلس بہائند ایڈوانس ٹکنالوجی یہ نہ ہو نا کس کی پیچھے کچھ اور بات ہو ٹھیک ہے ڈاک صاحب ہم مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے فوری طور پہ بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے ہم دسکشن کو کانٹینو رکھیں گے ستے ٹونڈ ویلکم بیک پروگرام ایک بھر سے خوش آمدید بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کرے تھے کہ ساگڈار سا واپس آ رہے ہیں منگل کو پاکستان کے وزیر خزانہ کا اوٹھ اٹھائیں گے اور جس طریقے سے ان کی اپنی پارٹی سے مفتا اسمائل کے اگینسٹ کافی دنوں سے ایک مہم باقاعدہ طور پر چل رہی تھی اور آج جو مبجینہ آڈیو سامنے آئی ہے جو لیک ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی اور مریم نواز آہبہ کی اس میں بھی مفتا اسمائل پر کافی کرٹسزم تھا اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی تھوڑی در پہلے مفتا اسمائل نے اہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنا بھی عرصہ ان کو ملا اس نے بڑی دیانتداری سے انہوں نے کہتے ہیں کہ جی میں نے سرف کرنے کی کوشش کی لیکن اویسلی ان کے سامنے ہیں ساری چیزیں جو ان کی پارٹی کے اندر مخالفت ان کے خلاف رہی ہے ذرا اسی پہ واپس آتے ہیں امار جعفری صاحب نے ہمیں جوئنگ کیا جو کہ فارم ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ہیں اور ماہر سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم بہت شکریہ امار جعفری صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات بھی کر رہے تھے اپنی دیگر مہمانوں سے ایک طرف تو اویسلی یہ اوپینین بھی ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا جس طریقے سے یہ آڈیو لیک سامنے آ گئی ہیں لیکن یہ بھی بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ وزیراعظم آفس میں ہونے والی میٹنگز کہیں سے بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں وہاں تک اگر یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں وہاں سے ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے اور پھر اس کو ڈارک ویب پر ڈال دیا جاتا ہے اس کی فروخت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ جی ہائیسٹ بیڈر کوئی ڈیٹا بیچ دیا جائے گا یہ سب سے پہلے تو بتائے گا کہ وزیراعظم ہاؤس وزیراعظم آفس یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر سیکیورٹی سویپ بھی ہوتا ہے ڈیلی بیسس پر ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ how does this thing work کس طریقے سے ڈیٹا ہیک ہوتا ہے دیکھئے کہتے ہیں کہ کرمینلز آلویز مچ اہیڈ آف لائن فورسمنٹ ہمیشہ دنیا ہمیشہ ہوا ہے نئی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ اگر یہ پرائمیسٹر آفس سے فیزیکل ہوئی ہے یہ تو انہوں نے اداروں کا کام ہے کہ جو وہاں سویپنگ کرتے ہیں اب تو یہ بڑی چیپ گیجٹس آگئے ہیں کہ اگر آپ کی پرائمیسٹر سے انفرمیشن باہر جاری تو ویو ڈسٹراب ہو جاتی ہے کہ وہاں سے پچھنے جاتا ہے یہ جو آڈیو آڈیو لیک کے آپ نے بات کی اس کو ہمیں دو جسوں میں تقسیم کرنا پڑے گا کیا یہ ریال ہے یا یہ فیک ہے میں پہلے فیک کی بات کروں گا ابھی دنیا میں ایک ہمارا ویب ہے ایک ڈاک ویب ہے ایک ڈیپ ڈاک ویب ہے ڈیپ ڈاک ویب جو ہے وہ بہت دیئی سے کام کر رہا ہے فیک ٹیکنالوجیز کے اوپر اس میں انسان کی آواز بھی وہی ہوتی ہے اس کے اندر اس کا ڈیلیٹ بھی وہی ہوتا ہے اور وہ پروگیمنگ کے ذریعے سب چیزیں کی جاتی ہیں اچھا اب سوال یہ ہے اس کی صفیسٹیکشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ یہ پچھاننا مشکل ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے یہ کوئی اور شخص ہے یہ ایک ایکچول بات ہے اس میں کوئی دعا آ رہا نہیں ہے اب پہلا فیس تو یہ ہو گیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے ملک پیسے قوانین موجود ہیں کہ جو فیک نیوز کو پرموٹ کرنے کے اندر یا ڈیپ فیک کو پرموٹ کرنے کے اندر میں سمجھتا ہوں اس پر اگزسٹنگ لاؤز یہ لاؤز ہی نہیں ہیں نہ ہمارے پیکا میں یہ لاؤ ہے نہ یہ ہمارے پی پی سی میں کوئی لاؤ ہے کہ کوئی کسی کے کوئی کسی کے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دے اور وہ ڈیپ ڈاک ویب سے ایک پروگیمنگ کے ذریعے ایک الگریتم کے ذریعے بنائی گئی ہو دوسری بات اگر یہ ایکچول ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا اتنا ایمپورٹنٹ آفیس سے کال آ رہی ہے دوسرے ایمپورٹنٹ آفیس کو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا میڈیم کیا یوز ہوا ہے اگر اس کا میڈیم ویڈس ایپ ہے تو ٹھیک ہے کلیم تو وہ کرتے ہیں کہ جی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے لیکن ہم یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ سارے سرورز باہر ہیں جب یہ سرورز باہر ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم انداروں پر شک کریں وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ دو نبرز کرنے اور وہ بھی اس کو آؤٹ کر دیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معلومات ہیں یہ بڑی ایمپورٹنٹ بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے پاس کس طرح پہنچی کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر یہ یہاں جنریٹ ہوئی ہے تو اس کے آئی پیڈیسز یہاں کے ہوں گے میں ریکویسٹ کروں گا مطالقہ اداروں کو کہ اس کی جلدی سے دیکھیں we should think beyond politics now پرائیم نیسٹر آفیس جو ہوتا ہے وہ ملک کا ہوتا ہے وہ کسی پرٹیگر پارٹی کا نہیں ہوتا ہے اس کے اندر بلکل پارٹی پارٹی کو جاننے چاہیے اس کے اندر اس کے اندر we should rise above the surface اس میں ایک اور چیز بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں جسنا واتس ایپ کا آپ نے حوالہ دے دیا یا اگر دیگر ایپس ہیں یا فون پہ کئی بات ہو رہی ہے اگر اس کو اس طریقے سے بک کیا جاتا ہے وہ چیز پہنچ جاتی ہے وہ ایک طرف اس میں ایک ایسی آڈیو بھی ہے جس میں وہ وزیراعظم صاحب بھی ہیں اور ان کے وزراء پانچھے وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اگر ایک جگہ پر وہ بھی اگر وزیراعظم آفیس میں یہ چیز ہو جاتی ہے سو اس کا کیا طریقہ کار ہے جب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیکیورٹی سویپنگ بھی ہے ڈیلی بیسنس پہ ہوتی ہے اس کے باوجود اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے دیکھئے ہمارے ایئر کنڈیشنز جو لگ رہے ہیں آج کار اس کے آگے لکھا ہوتا ہے آئیوٹی انیبلڈ آئیوٹی کا مطلب ہے انٹرنیٹ آف ٹھنگز یہ لگے میں ہیں آپ دیکھیں اس پہ لکھا ایسی پہ لکھا ہے آئیوٹی وہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں ایک آئیوٹی دیوائس لگی ہوئی ہے جو ڈیکلیئرڈ ہے خفیہ نہیں ہے تو وہ پورے کمرے کا تیمپریچر مانٹر کر رہی ہے اگر کمرے کے اندر پانچ لوگ بیٹھے ہیں تو تیمپریچر ٹونٹی ہے تو اگر دس دس لوگ آ جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس کو سولہ یا ستانہ پہ کر دے گا یہ اس کا بیلٹ ان فیچر ہے لیکن یہ آئیوٹی ڈیوائس جو ہے وہ کی سرور سے لنک ہے وہ سرور جو ہے وہ ڈیزائن ہوئے صرف تیمپریچر کے لیے لیکن اگر اس سرور کے اوپر کوئی تارجن یا کوئی بگ ایسا ہے جو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس ایسی کا جو آئیوٹی ہے اس میں جو گفتگو ہو وہ بھی ٹرانسمنٹ کر دی جائے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا دو دوسرے میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے کہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی ہمارے سیرین لوگ سیل فون یوز کر رہے ہیں وہ پلیز اپنے سیل فون سے تمام انڈیزائرڈ ایپس کو نکال دیں میں نے پچھل دنوں نے ایک سینا آدمی سے کہا کہ آپ در اپنا فون دکھائیں مجھے تو ان کو میں نے دکھایا انہوں نے فری ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی کچھ چیزیں ایسی جس پہ ان کا مائک ان کی گیلری ان کی جو بھی بیسیز تھے وہ سب انہوں نے الاؤگ کیے تھے دیکھیں جب آپ اپنے کمپیوٹر کا ایسی آف ایسی آل کریں یا اپنے سیل فون کے اندر کوئی چیز ایپ ڈاؤنلوڈ کریں تو پلیز اس کو کوئی چیز فری نہیں ہے اس میں جب وہ آپ سے سیڈنگز مانگتا ہے تو وہ اللاؤ کرتے ہیں آپ اس کو کہ آپ اپنے مائک کی ایکسیس دے رہے ہیں اپنی گیلری کی ایکسیس دے رہے ہیں اس وقت اگر وہ جو ادارہ ہے جس وہ آپ سے تو کیا ہوگا آپ کی جو ٹیلی فون کی کچھ شروطوں میں جو آپ کا ٹیلی فون کا بند بھی ہے تو اگر آپ نے ایکسیس دی بھی ہے تو وہ آپ کا مائک آن کر کے آپ کی معلومات کو اٹھا لیں گے یہ ایک ایسی انویویٹی ویلڈ ہے اس وقت یہ بڑی ضروری آپ نے چیز بتائیے کہ یہ غیر ضروری جو ایپس ہیں فون میں جو سپیشلی فری آفر آپ کو آ رہی ہوتی ہے اور آپ فری سوچ کے جو ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں وہ مت کریں and this can be actually any appliance جو آپ نے بات بتائیے کہ ایسی بھی ہو سکتا ہے آپ کا فین بھی ہو سکتا ہے could be anything بہت بہت شکریہ امار جعفری صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے شاہ صاحب اپ سویپ تو آج آپ ہوفلی آپ ڈیلیٹ کر دیں گے ایکسٹر جو بھی فری اپس ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ ڈھار صاحب واپس آ رہے ہیں آپ کو کتنی توقعات ہیں مفتا صاحب کے بعد جو کام مفتا صاحب نہیں کر سکے پی ایم ایل ایل کی ایکنومک ٹیم نہیں کر سکی آپ ان کے اتحادی ہیں equally responsible ہیں جو بھی کار کردگی حکومت کی ہے کس طریقے سے آپ کو یقین ہے کہ ڈار صاحب وہ کام کر دیں گے دیکھیں ہم لوگ ظاہر ہے جتنے بھی فیصلے ہیں کالیشن گورنمنٹ ہے تو اس میں ساتھ ہے اور ظاہر ہے اس وقت کوئی ایسے فیصلے نہیں ہو رہے گئے جو بہت پاپولر ہوں اور جن سے بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہو لیکن سب کے سامنے جو تصویر کشی کی گئی وہ یہی تھی کہ ملک کے لیے بہتر یہی ہے جو اس وقت اسٹیپس اٹھائے گئے ہیں ملک کے استقام کے لیے کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ میرے لیے بہت قابل اعترام ہے ذاتی طور پر اور جو ان کی کاوشیں رہی ہیں لاست اس میں جو بھی انہوں نے کام کیا میں ہمیشہ ان کو اس کے لیے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں لیکن پولٹیکلی طور پر جو اس وقت کی فاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی جو اس کی اہلی تھی اور جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف اور دیگر چیزیں معاشی جو ادم استقام تھا اور جو اس جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس کے گلے پڑی ہوئی ہیں کوئی چار پانچ مہینے کی حکومت رہی ہے اس وقت اور اب وہ سارا بلیم ان کی طرف آ رہا ہے اس وقت تو انہوں نے بہت بڑا اچھا کر دیا تھا لیکن اب بھی یہ جو مشکل فیصلے ہیں انہی کی مرونے منت ہے اب اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے نون لیگ ظاہر ہے اس میں ایک اہ ان کا رول ہے ان کی عددی اکسیریت بھی زیادہ ہے کولیشن گورنمنٹ میں اور پرائیم میسٹر صاحب بھی ان کے ہیں اگر وہ اپنی ٹیم لاتے ہیں معاشی ٹیم اور ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ساگڈار صاحب اس میں زیادہ بہتر پرفارم کریں گے تو وہ لا سکتے ہیں اور ظاہر ہے ہمیں اس پہ کوئی اتراز ایز ای پارٹنر کولیشن پارٹنر ہمیں نہیں ہونا چاہیے اور اس ساگڈار صاحب کے لیے بھی ٹکے لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں اگر میں آپ سے پوچھوں ایک سیاسی نظریاتی کارکن ہونے کے حوالے سے اگر میں آپ سے صرف ایک سوال کروں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے اور یہ کیسی سیاست ہے کہ جب جس کا دل کرتا ہے واپس آجائے چھ سال کا ٹینیور تھا ساڑھے چار سال کا عرصہ گزار کے اب آپ کہتے ہیں کہ جی میرا سینٹ کا اوٹ پینڈنگ پڑا ہوئے میں نے آنا ہے اور آپ وزیر خزانہ بن جائیں تو یہ کیا ملک میں رواج ہے کہ آپ جب دل کرے جو دل کرے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ تو چلیں اتنا اچھا رواج نہیں ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن ہمارے یہاں اور بھی بڑے رواج ہیں اور ان کو بھی بات بہت دور تک چلی جائے گی جس طرح کہ یہاں پہ چیزیں رہی ہیں اس لئے اس کو نہ ہی ڈسکس کریں اس طرح question mark لگا دیں لیکن یہاں اور کیا کیا ہوتا رہا ہے تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں جب اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو یہ کچھ ہوتا ہے جی اس طرح تو ہوتا ہے میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ جس طرح میری قابل اترام بہن کہہ رہی تھیں کہ اس آگڈار نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو جو ان کی حکومت میں جو معاشی ٹیم تھی ان کی جو پتہ نہیں کتنی دفعہ چینج کر دئیے گئے بہت سارے فائنانس منسٹر یا جو جو بھی لائے گئے اور انہیں جو بیڑا غرق کیا تھا اس سے تو قدر بہتر اس آگڈار کا ٹینیور رہا ہے اور اب امید کر سکتے ہیں کہ بہتری ہو اور ہم سب تو دیکھیں اس وقت جو ملک جن حالات میں ہیں اس میں سب کو مل کر استحقام کی بات کرنی چاہیے ادم استحقام کی طرف نہیں جانا چاہیے پولٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہمیں کرنی ہے ہمیں کرنی پڑیں گی ہر کسی کا حق ہے بلکو کرنی چاہیے لیکن یہ حالات بہت بہت ہی مشکل حالات سے اس وقت چلیں آپ پھولیں کہ آنکہ ڈار صاحب شاید کچھ بہتری کر دیں گے آج بسے لنڈن میں کسی نے سوال کیا تھا ڈار صاحب سے کہ آپ ملک میں واپس آ رہے ہیں وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں تو لوگوں نے ڈالرز وغیرہ خریدے میں تو آپ ڈالر بیچنا شروع کر دیں آپ کے پاکستان پہنچنے سے پہلے تو انہوں نے کہا جی بالکل پہلی ان کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ڈالر جو ہے اس کو نیچے لے کر آئیں جو وہ بھی دیکھتے ہیں بہت ڈاک صاحب مجھے بتائیے کہ ابھی جو چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں یہ کل خان صاحب نے ڈیٹ اناونس کرنی تھی لانگ مارچ کی انہوں نے یا دھرنے کی جو بھی آپ کی آگے کی سٹرائٹیجی تھی اسلامباد کے لئے ہمارے حکومت کے بھی بڑے بیانات آنات آ رہے تھے یہ بیان دے دیا کہ سائفر کی تحقیقات کرا لیں ہم پارلیمان میں واپس آنے کو تیار ہیں دیکھیں میرا خلص سادھی ہے سب سے بڑی بات ہے پہلے تو گھر اجازت دیں دے میں شاہ صاحب کی ایک بات کے جواد دینا چاہتی ہوں آپ کی بڑی میرے بانی شاہ صاحب کے آپ جو اترام کرتے ہیں آپ کی بہت میرے بانی لیکن آپ بھی ایک پرانے سیاست دان ہیں اور سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں میں آپ کی مجبوری سمجھتی ہوں آپ کو لیشن گورنمنٹ کے حصہ ہیں اور اس وجہ سے کئی دفعہ بھاری دل کے ساتھ انسان کو وہ باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں جو بات نہیں کرنا چاہتے آپ کو کیا خیال ہے کہ اب باقی اس آگڈار صاحب نے جو معیشت کا برا حال کیا تھا آپ کو کیا خیال ہے ہمیں جو معیشت ملی تھی وہ کیا بہت اچھے طریقے سے ملی بھی تھی اگر میں صرف پنجابی کی بات کروں تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں اس پنجاب حکومت نے ہمارے لیے ایک سو تیس عرب روپے کے خسارہ اس طرح چھوڑ کے گئے کہ انہوں نے چیکس دے دیئے تھے جو باؤنس ہوئے ہوئے تھے ہم تو پہلے سال ان کے چیکس جو ہیں انہی کو آنر کرنے میں لگے رہے بتیس عرب روپے تو صرف میرے ڈپارٹمنٹ کے تھے باقی جو لیابلیٹیز ان کو کوئی حساب کتاب نہیں ہے میرا خیال ہے ضرور آپ ان کے ساتھ حمددی کا اظہار کریے لیکن اپنا یہ بھی سوچ لیں کہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں اور اگر ہم اجتماعی بہتری کی بات کر رہے ہیں تو پھر یقیناً میں مجھے پورا کانفیڈنس ایک مفرور آدمی ہے جس نے ساری زندگی منی لانڈرنگ آپ کا خیال ہے جو میں نے بات کہی ہے اس کے اندر اگر کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر الہیدہ بات ہے ورنہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کہ عشاق ڈار صاحب نے وہ جو سائن کیا تھا ایفی ڈیوٹ ہدائی بیا پیپر ملکہ وہ اتھینٹیک ہے اور اس کو سارا کچھ پتا تھا اب وہ کیونکہ وہ تو بیچارے ساری زندگیم کے منشی رہے اب وہ جب تطریف لائیں گے واپس تو یقیناً وہی کام کریں گے جو وہ پہلے کرتے تھے اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا فائدہ ان کو ضرور ہوگا اور یہ اسی لئے فائدہ اپنے فائدے کے لئے آپ اس کو بلا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے ان کے گنے چنے دن ہے ان گنے چنے دنوں میں شاید مفتا جو تھے وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جتنا جلدی کر سکتے ہیں جو بھی بربادی کر سکتے ہیں وہ کر لیں اب آگئی بات آپ مجھے یہ بتائیے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آج کتنا آپ ان کا جھوٹ سپورٹ کریں گے وہ مریم نواز جو کھڑے ہو کے ایک بیان اور دیتی ہے اور پیڈ پیچھے کوئی اور بیان دیتی ہے وہ اللہ سے ڈھرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کا اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے میں آپ سے بات سادیا آپ کے ثروب بات کرنا چاہوں گی ناسس صاحب سے مہنگائی ہوئی اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے مہنگائی مارچ کی ہم نے ان کو یہاں سے باقاعدہ پروٹیک کر کے آگے بھیجا اسلام آباد میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا کیا کسی نے انگلی تک اٹھائی ہو بھئی حق بنتا ہے جمہوریت ہے نا یہ جمہوریت میں حق بنتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس حکومت کا حصہ بن گئے ہیں آپ کسی طریقے سے بتائیے آپ جسٹفائی کر سکتے ہیں کہ پچیس مئی کو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ وہ لے کے بندوکیں لے کے آگے ارے بھائی میں تو گاڑی خود چلا رہی تھی ساروں نے دیکھا بھی میرے ساتھ میری بیٹی تھی میری بہن تھی مار مار کے ہمارا شکر دیا تو میں یہ پوچھ رہی ہوں میں یہی پوچھ رہی ہوں اگر تو پھر آپ کا انٹیریر منسٹر جو ہے پھر انٹیریر منسٹر اسی طرح دھمکیاں دے رہے ہیں تو آپ جو جمہوریت کے اس وقت پہلے دار ہیں دستفعہ تو سوچیں اس کس پاگل آدمی کو آپ نے بٹھا رکھا یہ بات آپ کی درست ہے اچھا پچیس میں کو جو کچھ ہو اس لیے بہت غلط اچھا پیپلز پارٹی کے فور ڈارڈ میٹر میں یہ کیونکہ میں اپنے ٹاک شو میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں تو پیپلز پارٹی کے اس دن بھی بہت زیادہ اس چیز پر مزمت آئی تھی اور ظاہرہ اتحادی ہیں اس سے زیادہ وہ بات نہیں کرتے لیکن آپ کے انسیڈنٹ پہ بھی پچیس میں کو جو کچھ ہوا اس پہ بھی اور رانہ ساناؤلا کا جو بیان ہے اس پہ بھی پیپلز پارٹی کے بہت لوگ جنہیں وہ ریاکشن شو کر رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب بھی اس چیز کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کریں میں بریک لے لوں بریک سے واپس آکر شاہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں موسیقی 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 ناصر حسین شاہ صاحب ابھی جس طریقے سے رانہ ساناؤلا نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ آتے ہیں تو ہم نہیں کچھ مورڈن ٹیکنیکس جو ہیں وہ ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں کے لئے تیار ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرون سے بھی ٹیر گیس شیلنگ کا آپشن موجود ہے تو یہ انٹیریر منسٹر اپنے ہی عوام پہ ٹیر گیس کی شیلنگ کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا اس پر کیوں کوئی بات حکومت سے نہیں کر رہا ہے یہ کس قسم کے بیانات انٹیریر منسٹر کیا آئے جا رہے ہیں مسلسل دیکھیں اگر اعتجاج ریلی دھرنا یا کوئی بھی پولٹیکل ڈیمونسٹریشن پور امن ہے تو اس پہ تو کوئی بھی تشدد کرے اس کو رکاورٹ ڈالے اس کی پیپلز پارٹی ہمیشہ مضمت کرتی ہے اور کرتی رہے گی لیکن یہاں پہ مختلف چیزیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے کبھی پور امن بات کی نہیں انہوں نے جب بھی کی ہے وہ ماردھار سے بھرپور ایک بات ہوتی ہے ان کی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ رانہ سناولہ صاحب کو بہت زیادہ خان صاحب جو ہے وہ تقاریر میں بھی ان کے لئے بولنے لگے ہیں تو ان کا میں کیا کہوں ان کو بات کرنی چاہیے نواز شریف صاحب پر شہباز شریف صاحب پر عاصف علی زداری صاحب پر چیئرمن صاحب پر مولانا صاحب پر لیکن اب وہ آگے ہیں اس ٹیئر پہ بھی کہ وہ رانہ سناولہ صاحب تک ہی محدود ہو گئے ہیں اور اسی ذکر کی بات کرتے ہیں تو ہیڈ آف رانہ سناولہ کہ وہ اس بات کو تو اپنے آپ کو لے آئے اس حد تک تو دیکھیں ابھی بات بالکل کر رہی تھی میری بہن کہ ہمیں اجازت دی گئی تھی کچھ رکاوٹیں تھیں لیکن ظاہر ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی لوکلی سطح پہ تھی لیکن ہمارا جو ماج تھا وہ پورا مند تھا کبھی چیئرمن نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا کسی کو جا کے نکال دوں گا یا یہ کر دوں گا جلا دوں گا ایسی کوئی بات نہیں کی تھی بلکہ خان صاحب تو جو بات بھی کرتے ہیں اسی طرح کی کرتے ہیں بجی کال دے دوں گا اور میرے پاکستانیوں یوں کر دینا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ جو کال ہے آپ کے لیٹوں کے بیانات یہ سینج جس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اشتیال پھیل آ رہے ہیں انفورشنیت آپ کو بہت بہت چکریہ نصر حسین شاہ صاحب دکٹر یاسمین راشد صاحبہ پرگم میں جوائنگ کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجے خدا حافظ موسیقی